روایت ہے کہ کشمیر کے ایک راجہ کو بکر والہندان کی ایک حسین و جمیل لڑکی پسند آگئی جس سے اس نے شادی کر کے اس کو رانی بنا لیا اس حسینہ کا نام پونچ تھا اور جس جگہ بادشاہ نے اسے دیکھا تھا وہ جگہ بھی پونچ کے نام سے مشہور ہو گئی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں ایک راجہ گزرا ہے اس کا نام پننش تھا اس کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہو کر پننش نگر سے بگڑتا بگڑتا پونچ بن گیا دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بیمبر کی طرح ریاست پونچ بھی ایک خود مختار ریاست رہی ہے ریاست پونچ کشمیر سے ملحقہ جمعوں سے شمال کی طرف واقعہ ہے جو نہائیت سر سبز و شداب پہاڑی ہتہ اور ایک خوشنما وادی ہے علاقہ پونچ کا سلسلہ خمالیہ کے عظیم و شان پہاڑ پیر پنجال جسے مقامی زبان میں پنجال بھی کہتے ہیں اس کے دامن میں اپنا گونہ گونہ قدرتی مناظر کے باعث بہت زیادہ مشہور ہے پشمیر کے جنوبی محاذ پر واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ پونچ قدرتی نظاروں سے برپور ایک ایسی جگہ ہے جس کے آس پاس پیر پنجال کے بلند و بالا پہاڑ اپنے سروں پر برف کے تاج سجائے کھڑے ہیں پونچ کا کل رقبہ سونہ سو مربع میل جبکہ انیس سو چالیس میں اس کی عبادی تین لاکھ ستاسی ہزار نفوس پر مشتمل تھی تقسیم سے قبل اس قطعے میں پچانوے سے چھانے فیصد مسلمان اڑائی سے تین فیصد ہندو اور ایک سے ڈیٹھ فیصد سکھ آبادی تھی موسیقی